بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملی سے اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جنار حمید حاشنی صاحب جھارکن پردیس کے منلی سے اتحاد المسلمین کے صدر محترم جناب اپان ملی صاحب شہنشین بدشریف فرما میرے منلی سے رکھا بزرگانی نیلہ علماء اکرام حاضین اکرام میرے غیور نوجوان ساتھیوں اور میری عزتدار مور بہنوں میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے آج کے اس ملی سے اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسے میں شرکر کر کے نہ صرف آج کے اس انتخابی جلسے کو کامیاب کیا ہے بلکہ اتنی بڑی قصیر تعداد میں آپ تمام کا یہاں پر جمع ہونا ہے یقیناً نہ صرف ہمارے حوصلوں کو بلند رکھتا ہے بلکہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر آپ اپنے اتحاد کا ایک بے مثال پیغام ملی سے اتحاد المسلمین کے دشمنوں کو پہنچا رہے ہیں آپ کا یہ اتحاد یقیناً انشاءاللہ تعالی خوش آئین ثابت ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ اس اسمبل انتخابات میں یہاں سے انشاءاللہ تعالی جناب حامد حاشم صاحب کی کامیابی یقینی طور پر ہوگی میرے عزیز دوستوں اور حضورتوں میری عزدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ یہاں اس پردیش میں پانچ سال بی جے پی کو جھارکنڈ کی جنتانے ان کو حکومت کرنے کا موقع دیا اور اس پانچ سال میں بی جے پی کی سرکار نے جھارکنڈ میں کوئی ترخیہ وکاس کا کام نہیں کیا بلکہ جھارکنڈ میں آئے دن ایسے واقعات پیش آتی ہیں کہ مظلوم عوام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے بی جے پی کے دور حکومت میں پانچ سال میں اٹھارہ سے زیادہ مابلنچن کے واقعات پیش آئے جس میں غریبوں کو عادی وازیوں کو مسلمانوں کو دلیتوں کو نشانہ بنایا گیا آپ اندازہ لگائیے ہیں کہ پانچ سال میں اتنی سرکار ان کی ہے مگر اس کے پاوجود بھی وہ ان مابلنچن کو روپ نہیں پائے گئے آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے پڑوس میں بٹھ جائیے ہیں بڑھ جائیے pris اے بھائی بڑھ جائیے ہیں بڑھ جائیے بڑھ جائیے chimney اے بڑھec vec بڑھ جائیے ہیں بڑھ جائی سال میں آپ جانتے ہیں کہ علی مدین انسانی کو بے دردی کے ساتھ اس کو ختم کر کر اگلی آ گیا وہ علی مدین انسانی جو سرِ بازار اس کو روک کر محض اس بنیاد پر کہ اس کو اپنے گاڑی میں وہ گائے کا گوشت لے کر جا رہا تھا علی مدین انسانی کو مارا گیا پیٹا گیا اب جب اس کو گاڑی سے نکال کر مارا جا رہا تھا اب جب علی مدین انسانی کو اپنی ہی گاڑی سے اتار کر اس کو پیٹا جا رہا تھا ساری دنیا نے دیکھا کہ مارنے والے ظالم ضرور تھے مار ایسا لگتا تھا کہ یہ تمام بھی تمام مارنے والے مہاتمہ گانڈی کا حقیار ناتوران گھڑ سے کی اولاد تھے جنہوں نے علی مدین انسانی کو مار بھی رہے تھے اور اس کا ویڈیو بھی نکال رہے تھے علی مدین انسانی کی موت ہوئی اس کے بعد بڑا تو خان مچا بڑا شور مچا اور آپ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عدالت نے علی مدین انسانی کے ملزمین کو ملزم خراب دیا ان کو کوٹ نے کہا کہ انہوں نے علی مدین انسانی کا خطل کیا یہ تمام ملزمین جب ہائی پورٹ سے بیل لے کر نکلتے ہیں تو ان کا استحبال اس وقت کے بی جے پی کے مرکزی وزیر رکنے پارلیمان جناب جین سنا صاحب کرتے ہیں آپ نازہ لگائیے کہ کوئی خاتل کسی کا خدل کر کے گر جیل سے نکلتا ہے تو اس خاتل کی تائین میں اس کو گلے میں پھول کا ہار کنایا جاتا ہے خاتل کی مذہبت نہیں کی جاتی بلکہ خاتل کی تاریخ کی جاتی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ علی مدین انسانی کے مرنے کے بعد اس کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا شہزاد کی مر جاتا ہے کیونکہ وہ کی مار پڑتا ہے اسپتال میں اس کی ماں کے پاس علی مدین انسانی کی بیوہ ہماری بہن مہمونہ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اپنے بیٹے شہزاد کے علاج کرانے کے لیے شہزاد بھی مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مارنے والوں نے یہ سمجھا کہ ہم مار کر غریبوں کو کوئی پیغام لیں گے کہ تم یتیم ہو چکے ہو مارنے والوں نے مار کر لی مدین انساری کا ویڈیو نکال کر دنیا کوئی پیغام لیا مظلوم کوئی پیغام لیا کہ ہم لی مدین انساری کو مار کر تمہارے دلوں میں خوف کو فیدا کریں گے تم کو احساس کم طریقہ شکار بنا دیں گے تم کو جھارکڑ میں ہم اول درجہ کا نہیں بلکہ دوسرے درجہ کا شہری بنائیں گے یہاں پر تم کو حقوق نہیں ملیں گے بلکہ تم اگر زندہ رہو گے تو ہمارے رحم و حرم پر رہو گے گے مہیز جھارکڑ کی سرزمین پر بستے والے ان ظالموں کو آج پیغام لیا صدو تین ہوئی سے آیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب تم سے پنجہ آزمائی کرنے کے لیے مظلوموں کی ایک بے باق آواز بننے کے لیے علی مدین انساری کے انصاف کے لیے ہماری بیوہ بہن ہے آنسو پوشنے کے لیے ہمارے یتین بچوں کا ساتھ دینے کے لیے اب انشاءاللہ تعالیٰ جھارکڑ میں من لسل سحاد المسلمین آئی ہے اب ہم تمہارے ظلم کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ جمہوری طریقے سے دیں گے اور جمہوریت ہم کو اس بات اجازت دیتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ آپ اپنے جلد جذبات کا اظہار اگر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ علی مدین انساری سے انصاف کرنا چاہتے ہیں تو انڈوستائن کی جمہوریت آپ کو اس بات اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کے حق میں اپنے اور کا استعمال کر لیے میاب سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ وطن عزیز کی جمہوریت کے دل حقیقت کی ہے کہ جس کسی کے پاس آواز ہوگی جس کسی کے پاس اس پہ ملے ہوگا جس کے پاس آواز ہوگی مدھان سباہ میں اور جس کا نمائندہ ہل دوستان کی سب سے بڑی پنچائد پاتی مہنٹ ہو جائے گا تب ہی جا کر دنیا اس کو عزت سے نگاہوں سے دیکھنی ہے مگر یاد لکھو اگر تم یتیموں کی طرح اگر اپنے آنکھ میں آنسو لا کر روتے رہو گے تو دنیا تم سے انصاف نہیں کرے گی ظالم لکی سی مظلوم کے آنکھ میں آنسو دیکھتا ہے تو اور ظلم کرتا ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو اٹھ کر ان ظالموں کا جمہوریتی طریقے سے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور یہی بیغائم آج ملی صلحات المسلمین آپ کو دینی آئی ہے میں ہماری ماں اور بہنوں کو اس بات کرتا ہے ہم دینے آیا ہوں کہ ہم آپ کے حق کے لئے لڑ رہے ہم آپ کے نوجوان بچے اور بچیوں کے سکول کے لئے لڑ رہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں سے ان بچوں کا مستقبل روشن رہے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ان کے حقوق ملے جھرکھر میں ترقی ہونی چاہیے اور وہ کام اس وقت ہوگا جب آپ یہاں صرف سے پسند جمعیدوار ملی صلحات المسلمین ہی حامد خیشن صاحب کو کامیاب کریں گے ہمارے مقالفین یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ بتاؤ یہ تمہارا کر دو تینے ملے جھارکن میں جیت جائیں گے تو کیا ہوگا میں ان سے ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی اہوان پاطمین میں ملی صلحات المسلمین کے سرزویں روئی ہیں اور اللہ کا فضل اور کرم ہے صدقہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب یہ دو دوانے یا خادم آپ کے اندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو یقینا ہماری آواز سے اندوستان کی پارلیمنٹ بھی درو دیوار ہل جاتے ہیں اور اندوستان کی عرام کو مکترام پہنچا کے ہیں تو یاد رکھئے آپ اپنائے کے قوٹ منلے سے اتحاد المسلمین کی حق میں استعمال کر کے اپنی جماعت کو اپنی آواز کو اتحاد کو مضبوط کر دیئے اور یہ عجیب بات ہے کہ یہاں سے جو میدوار کی جگہ کی کا ہے یعنی پہلے یہ موصول کونسی پارٹا میں تھے جھارکن مکتی مورچا میں تھا اور اب ماشاءاللہ کھلا کی ماسکر میں کھلاکہ مار کر بی جے پی میں چلے گئے گئے اچھا دھائے تو دھائے اب یہ کام یہ نہیں کیا کہ اپنے سگے بھائی رام پرکاز کو بھی دے کر گئے رام پرکاز جو ہیں وہ کونسی پارٹی سے ہاں رام پرکاز جی بی ایم سے ہے جی ایم ایم سے ہے اور ان کے ایک اور بھائی روشن پارٹی وہ بھی اچھا لڑتے ہیں یہ کہ تین بھائی مل کر اُرے کمپنی بنا کر باٹ لیا ہے کیا آپ نے آپ کو کہ ایک تھی جی بی سے لڑے گا ایک تھی ایم ایم سے لڑے گا ایک جی بی ایم سے لڑے گا کیا اس ویڈان سوا میں کیا ایک ہی خاندان کا غلقہ رہے گا کہ ایک اسمیلی حلقہ ہے تو اس میں بھی تین دین لڑ رہے ہیں یعنی گھر میں بل بیٹھ کر ایک برطن سے کھانا کھائیں گے اور باہر لکھا کر ہم کو بے خوب ہونائیں گے لیڈان سوڑے گا